بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان شمشاد مانگٹ وفاقی دار الحکومت اور جنوان شہر راول پنڈی میں غیر قرونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سوسائٹیاں نہ صرف ایک طرف عوام سے پیسہ لوٹتی ہیں لیکن دوسری طرف عوام کی جانوں سے بھی کھیلتی ہیں گزشتہ روز جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو ایک بار پھر دو سوسائٹیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی راول پنڈی میں بلیو ورڈ سٹی اور عبداللہ سٹی کے درمیان عبداللہ سٹی کی طرف سے آسم عزیز جو ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اندہ دھند فائرنگ کر کے بلیو ورڈ سٹی کے ملازم عثمان کو قتل کر دیا جس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکلائے اور وہاں کی جو مقامی پولیس ہے انہوں نے مقدمہ درج کرنے کی بجائے لیتو لال سے کام لینا شروع کر دیا ناظرین یہ قتل و غارت کی ایک لمبی داستان ہے چونکہ ہمارے ریاستی ادارے جن میں پولیس پیس پیش ہے اور اس کے علاوہ آر ڈی اے اور پھر ایف آئی اے اس میں اپنا مرکزی کردار ادا کرنے کی بجائے خموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ قتل و خون کا جو ہے بزار گرم ہو جاتا ہے ان اداروں کی مداخلت اس وقت شروع ہوتی ہے جب واردات ہو چکی ہوتی ہے گزشتہ روز بھی ایسا ہی ہوا اگرچہ وہاں سے لڑائی جھگڑے کے حوالے سے پولیس کو انفارم کیا گیا تھا لیکن پولیس بروقت نہیں پہنچی تو جب نوجوان قتل ہو گیا تو اس کے بعد بھی پولیس نے رویتی سستی کا مظاہرہ کیا لیکن بعد ازان جب آپ کو میں وہ فوٹیج بھی دکھاؤں گا جب بعد ازان جب پولیس آئی اور مقامی ایسے چو وہاں پہنچے تو وہ پولیس افسر کم بدماش زیادہ لگ رہے تھے جیسا کہ آپ فوٹیج میں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں راول پنڈی پولیس نے اس وقت تک مقدمہ درجی کرنے کی حامی نہیں بری جب تک کہ ورسہ نے جب تک کہ اہلیان علاقہ نے اس معصوم نوجوان جو ملازم تھا جو اب بیرزغاری سے تانگ آگئی سوسائٹی میں ملازمت کر رہا تھا چند پیسوں کی خاطر اس کی جان لے لی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے کب اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے پہلے یہ فوٹیج دیکھ لیں جو عوام کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور پھر پولیس کی مداخلت دیکھیں پولیس کا کردار دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری پولیس کتنی پھرتیلی ہے پہلے یہ ہے بیدرمہ کیا پھر یہ اسے تصابیں ٹھیک ہے یہ بھی عمران خان کی تبدیلی ہے ٹھیک ہے یہ اس نے تبدیلی کی ہے وہ چھپ رہا ہے اسے تصاب نے اسام نہیں باک کر رہے ٹھیک ہے دو بچے شہر لے ضدیل ہو رہے ٹھیک ہے ہمارا بچہ مرد ہو رہا ٹھیک ہے بھائی ہم نے پاوز مارٹ ام کوئی نہیں کرنا ہمیں ڈڈڈ باری ہے ہمیں ڈڈڈ باری ہے ہمیں ڈڈڈ باری ہے بیشتر دو بجے کا ایک معصوم لڑکے کا قتل ہوا ہے جن لوگوں کے سامنے قتل ہوا ہے وہ مدعی ہیں اور یہ پولیس والے ملی بغت کار کے اصل ملزموں کو بچانا چاہتے ہیں اور اس بھائی کو اس بندے کو مدعی بنانا چاہتے ہیں جس کو اس وقوع کا پتہ ہی نہیں ہے اور جو اصل جس نے وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے جو چشم دید ہے وہ تین بندے وہاں میں گواہ موجود ہیں وہ ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں دو بجے کا وقوع ہے دس بج گئے ہیں اور پولیس والا یاسر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کتن کس نے کیا یاسر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے اس ملک کے بڑے اس کا پتا ہے ہمیں انصاف چاہیے ہم انصاف رہیں گے جو یاسر سب انسپیکچر ہے یہ ان کے ساتھ مللہ ہوئے ہیں یاسر کی میر کے وجود ہے یا خوارے چوک میں آیا ہے اگواہ کرنے کے لئے یہ دیکھو داخلہ دے پول گلی چوشے چلائے 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 جو در مجھے موسیقی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عوام کے شدید احتجاج کے بعد پولیس نے مداخلت کی اور پھر مداخلت کرنے کی بعد بھی پولیس کا رویہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان ملزمان کو ان مجرمان کو پکڑے گی جنہوں نے اس معصوم نوجوان کی جان لی ہے بلکہ پولیس کا جو رویہ تھا وہ انتہائی سرد میری کا مظاہرہ تھا اور جب اس حوالے سے پولیس سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ روز مرہ کے کام ہے اب روز مرہ کے کام ڈکیتیاں بھی روز مرہ کے کام ہے جیب کتری بھی روز مرہ کے کام ہے موبائل سنیچنگ بھی روز مرہ کے کام ہے تو کیا پولیس ان معاملات میں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرے گی کہ یہ روز مرہ کا کام ہے اصولی طور پر ان سوسیٹیوں کے جو بامی تنازات ہیں آر ڈی اے اور پولیس کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تو میں اینی شاہد ہوں اس بات کا کہ بے شمار درخواستیں متاثرین کی طرف سے بھی ان سوسیٹی مالکان کی طرف سے بھی پولیس کو دی جاتی ہیں لیکن پولیس موقع پہ جا کے تصفیہ کرنے کی بجائے انتظار کرتی ہے کہ کوئی خون خرابہ ہو جائے کسی کی جان چلی جائے کیونکہ پولیس کی دکان اسی وقت چل سکتی ہے جب قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے پولیس کے جو بنیادی اصول جو ہیں ویسے تو پولیس کا کام جو ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے لیکن پولیس کا جو بنیادی اصول جو اس وقت رائے جائے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک مداخلت نہیں کی جاتی جب تک کہ کوئی کربل مرگ نہ ہو جائے لبے گور نہ ہو جائے یا اتنا شدید زخمی نہ ہو جائے کہ اس کی جان جانے والی ہو البتہ اگر کسی کی جان چلی جائے تو پولیس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پولیس مقتولین سے بھی پیسے لیتی ہے اور قاتل سے بھی پیسے لیتی ہے اور دونوں طرف سے پولیس مال بناتی ہے تو پولیس کا جو نعرہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا پولیس جو ہے وہ اپنے مال کا تحفظ کر دی ہے عوام کی جانے ضائع ہونے کے بعد تو اس معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا اس سے چند روز پہلے بھی ان دونوں سوسائٹیاں کو آپس میں جھگڑا ہوا تھا اور یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ تھانے میں گئے تھے لیکن دونوں فریقین کے درمیان تصویہ ہونے کے باجائے پولیس نے اس معاملے کو پھر ڈھیلا چھوڑ دیا تو گزشتہ روز پھر اس کا جو ہے وہی وقوع ہوا جو ماضی میں ہوا تھا اور اس دفعہ ایک نوجوان کی جان چلی گئے تو ناظرین میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کیونکہ راولپنڈی اسلامباد کی جو غیر قانونی ہاؤسنگ سائٹی ہیں اس پہ قبضہ گروپوں کی بامی لڑائیوں کی وجہ سے سلانہ جو ہیں وہ سو سے زیاد لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جان چلی جاتی ہے جو گارڈز ہوتے ہیں جو عام ملازم ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ملازم بیس پچیس ہزار پہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس کی پہلی ذمہ دار پولیس ہے اور اس کے بعد آر ڈی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک خوفناک بات ہے کہ راولپنڈی پولیس ہو یا اسلامباد پولیس ہو تمام سسائٹیوں میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی ایسی سسائٹی ہیں جس میں حاضر سروز پولیس کے افسران جو ہیں بقیدہ بقیدہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے وہ دیکھتے ہیں کہ پلڑا کس کا بھاری ہے زیادہ دودھ دینے والی کونسی بھینس ہے تو وہ اپنا وزن اس کے حق میں ڈال دیتے ہیں راولپنڈی اور اسلامباد کے کئی پولیس افسر وہ کروڑ سے عرب پتی ہو گئے ان سسائٹیوں کے ساتھ مل کے ان کی سرپرستی کر کے تو یہاں بھی یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ ان کی سرپرستی کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے ادروائز اگر کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹی ہے یا کسی نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو پولیس اگر نیک نیت ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان تصویہ نہ ہو یا ان کے درمیان بغیر لڑائی کے ہی معاملہ ختم کر دیا جائے چونکہ پولیس خود یہ چاہتی ہے کہ لڑائی ہو جائے معاملہ گرم ہو جائے کسی کا سر پھٹ جائے کسی کی جان چلی جائے تاکہ پھر پولیس مداخلت کرے اور پولیس مقدمہ کے اندراج کے علیدہ پیسے لیتی ہے اور پھر ملزمان کو پگڑنے کے علیدہ پیسے لیتی ہے اور پھر ملزمان کی زمانت کروانے کے پھر علیدہ پیسے لیتی ہے اور اس کے علاوہ ملزمان کو تھانے کے اندر پروٹوکول دینے کے علیدہ پیسے ہوتے ہیں تو یہ سارا کاروبار ہے منیادی طور پہ تو غریب آدمی جو پہلی پیسرا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک غریب کی جان چلی جاتی ہے اب ایک غریب کی جان چلی گئی عبداللہ سیٹی والے اس کو پولیس کو پیسے دے دلا کے اپنے معاملات کو پھر سیدھا کر لیں گے سوال یہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے ہماری پولیس کب اپنا کردار ادا کرنا شروع کرے گی جناب وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پولیس سے سیاسی مداخلت کو ختم کریں گے لیکن پولیس سے سیاسی مداخلت تو کیا وہاں پہ لینڈ مافیا کی مداخلت بھیجا ہو چکی ہے اور خود جناب وزیراعظم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے بہنوئی کے پلاڈ کا قبضہ دلانے میں بری طرح ناکام ہو گئے تھے تو لہٰذا اس لینڈ مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے ان کو میرا خیال ہے کوئی ایسے لوگوں کو ہائر کرنا ہوگا جو واقعی اس ملک سے لائل ہوں جو اس عوام سے لائل ہوں بصورت دیکھر تو یہ صورتحال اسی طریقے سے رہے گی آج اس عثمان کی جان گئی ہے کل کسی اور عثمان کی چلی جائے گی پھر کسی اور کی چلی جائے گی تو بے گناہ شہریوں کا قتلیام سوسائٹیوں کے لیے یہ اب کوئی نئی بات نہیں رہی یہ روزانہ کا معمول ہے اور یہ ایسے قتل ہوتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں یعنی جن سے مقتلین کو انصاف نہیں مل پاتا اور زیادہ تر سوسائٹیوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کے پلارڈ زمین پہ ہوتے ہی نہیں ہیں یہ ساری ہوای سوسائٹیاں ہوتی ہیں جن میں عبداللہ سیٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ ڈیالا روڈ پہ اور بیشمار ایسی سوسائٹیاں ہیں جن کے پلارڈ جو ہے اسمان پہ ہیں زمین پہ نہیں ہیں اور جو متاثرین ہیں وہ اپنا حق مانگتے مانگتے اسمان پہ ہی چلے جاتے ہیں اور پھر یہ دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے جنت میں اعلیٰ مقام کے ساتھ ساتھ ان کو کارنر والا جنت میں پلارڈ دے تو یہاں زمین پہ ان کو کوئی انصاف نہیں مل پاتا تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ نوجوان کا قتل ہو جانا اور اس سے پہلے بھی آپ تھانہ صدر بیرونی اور تھانہ چونترہ کے ایک سال کے مقدمات اٹھا کے دیکھ لیں تو زیادہ تر جو قتل ہوں گے وہ ان لیگل سوسائٹیوں کی وجہ سے ہوں گے اب عبداللہ سیٹی کے آسم عزیز جو ہیں ان کا گریبان قانون پکڑے گا یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آسم عزیز بھی دیگر لینڈ مافیا کی طرح پیسے دے دلا کے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ